اسلام علیکم آج ایک نئی لوکیشن کے ساتھ میں ہوں سید ادنان نور آج کی ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ٹرپ ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان کے مروف رائٹر خلیل و رحمان کے ساتھ ایک ہنی ٹرپ ہوا ہے اور وہ ان کے مطابق ان کے ساتھ کیا اور ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس قبر میں بتاؤں گا اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی اس پر بھی گفتگور کریں گے خلیل و رحمان پاکستان کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہے کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں رات گئے بارہ بجے کے قریب ایک کال آتی ہے آمنہ آروج نامی لڑکی انہیں کال کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں جو کہ اپنا تعرف کروا رہی ہیں کہ یوکے سے میں ہوں اور پاکستان میں ایک ڈراما بنانا چاہ رہی ہوں اور آپ سے ایک ملاقات کرنی ہے خلیل و رحمان بیچارے اتنے بھولے انسان تھے کہ رات بارہ بجے اٹھے اور جو لوکیشن اس لڑکی نے بھیجی اس لوکیشن پر ان کے بقال وہ پہنچ گئے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور کوئی اپنی میٹنگ شروع کرتے ہیں تو اس میٹنگ کے دوران کہتے ہیں کہ بار بیل بجی ہے اور اس دوران کچھ لوگ اندر آئے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے جو اب میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں جی ہاں ان کے مطابق وہ آئے انہوں نے ان سے مومبائل چھینہ ان سے پرس چھینہ ان سے ایٹی ایم کار لیا اور ابھی تک جو باقی باتیں وہ نہیں بتا رہے نا کہ باقی ہو سکتا ہے کہ اس کنڈیشن میں لوگ بڑا کچھ کر دیتے ہیں انہوں نے نہیں بتائی انہوں نے کہا انہوں نے مومبائل چھین لیا اور مجھے یہ کہا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں ہمیں ایک کروڑ پیات چاہیے آپ سے میں نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کروڑ نہیں ہے تو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ساری رات لہور کی سڑکوں پر گماتے رہے گمانے کے دوران ڈیمانڈ کرتے رہے اور اس ڈیمانڈ کے دوران ان کا ایٹی ایم کارڈ بھی ان سے لے لیا اس ایٹی ایم کارڈ سے انہوں نے دو لاکھ رپیہ بقول خلیل الرحمن کے نکال لیا اب اس دو لاکھ پر نکالنے کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک کروڑ تو آپ نے دینا ہے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کروڑ نہیں ہے جب ایک کروڑ نہیں تھا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں فائر کرتے ہیں جو ان کے پاؤں والی سائٹ پر ہوتا ہے اور انہیں وہاں ڈراب کرتے ہیں تو اس طرح جی پاکستان کے مروف رائٹر خلیل الرحمن کے ساتھ ہنی ٹریپ ہو گیا اس ٹریپ میں ملوث جو خاص طور پر جو خاتون تھی آمنہ اروج اسے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب گرفتار ہونے کے بعد اس نے اپنے ساتھ جتنے مزید لوگ تھے بارہ ایک لوگ تھے انہیں بھی گرفتار کروایا لیکن ایک بات بڑی سامنے آئی کہ خلیل الرحمن صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو رات گئے کول آئی ہے اور میں چلا گیا ہوں تو اس لڑکی کے بیان کے مطابق دوران تفتیش وہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ان کی جو کال کا سلسلہ تھا یہ کوئی دس بارہ دنوں سے یہ میرے ساتھ نوبائل پر چیٹ بھی کرتے تھے کال بھی کرتے تھے اور اس دوران یہ میری تصویریں بھی منگواتے رہے ہیں یعنی یہ اتنی کشش تھی ان تصویروں میں کہ خلیل الرحمن صاحب جیسے بندے بھی وہاں پہنچ گئے اور وہ اس طرح ٹریپ ہو گئے تو اس لیے بھائی آپ لوگوں کو بھی ہوشیار رہنا ہے آج کل کے دور میں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس قسم کے ہنی ٹریپ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا اپنی اس میسیج کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں میرے اس بیلوگ کو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس قسم کا یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے اور میں آج اس وقت جہاں موجود ہوں چہدری ملک پوائنٹ پر تو میں بھائی یہ دودھ ان سے لے کر پینے لگوں کیونکہ ان کا دودھ سوڑا بہت مشہور ہے اور وہ اس لیے پینے لگوں کہ بھائی حاضر دماغ بھی رہیں گے اور اگلے ویلوگ میں آپ سے اچھے طریقے سے مزید مل پائیں گے اور بہت سے انفارمیشنز بھی شیئر کریں گے تو چہدری ملک سوڑا کے ساتھ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ